ہلو اسلام لگے پاکستان کے سب میجھے سب کیریس ہو گئے تو آج ہم بات کرنے والا رانی پاکستان کے بارے میں تو لیٹس ڈارٹ فرن ایٹرو جیسے کہ تم لوگ پتا تھا کہ رانی بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی رانی ایک گائے کا نام ہے جو کافی بگرائیت میں زیادہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی تو ویسی یہ دو گائیں تھی ایک بنگلہ دیش میں تھی اور ایک انڈیا میں تھی تو یہ ایک بنگلہ دیش والی مر گئی تھی وہ ٹوائنٹین جیس کی تھی اور یہ انڈیا والی تھی تھی وہ ٹین سنٹی میٹر بڑی ہے رانی سے اب رانی جو تھی وہ ففٹی ایٹ سنٹی میٹر کی تھی جو کہ اس پاکستان میں سب سے مطلب ورلڈ گینیز بنا چکی تھی ابھی تھا تو اس لیے زفر عباس نے اس کو لے لی گئے تو ابھی ہمیں اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو بتانے والے یہ ہے کیونکہ اب بگرائیت کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ازبا ہو گئی یا نہیں ہوئی یا تو پھر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس کا اسٹارٹ کان سے ہوا اسٹارٹ یہ تھا کہ کسی آدمی نے جی ڈی سی کو یہ دے دی موش کی قیمت کے لحاظ سے چھوٹی سی تھی جو ناتی اور اتنی چھوٹی ففٹی ایٹ سنٹی میٹر کی تو اس کو نہیں بتا ہوگا کہ ورلڈ ایسے ریکارڈ بات ہے گرین ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو جی ڈی سی نے جب اس کو نہ پا تو یہ ففٹی ایٹ سنٹی میٹر کی تھی تو سینج یہ تھے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سے یہ لوگ کا مطلب دعا گوا یار یہ ففٹی ایٹ سنٹی میٹر کی اس کو کیوں نہ گرین ورلڈ ریکارڈ میں تھا پاکستان کا نام تو ماشاء اللہ صاحب اس کی ہیل دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی تھی موسیقی صاحب نے دیکھا ہوگا کیونکہ شوق ہیں سارے سارے چیزوں پر ہی نظر بغیر رکھتے ہیں صحیح تو پھر اس کے بعد اس پر بات ہوتی رہی ہوتی رہی کہ کیا کرنا ہے اس کا زبا کرنے نہیں کرنا تو زفر عباس نے ہی کہا کہ چھوٹی تھی اس کو کیا زبا کریں گے تو ابھی آپ کو ہم دکھانے والے آگے نادر علی اور زفر عباس کا پوڈگاست بکرائی کے بات تھا جس میں انہوں نے رانی کے بارے میں بات کری ہے نادر علی اور زفر عباس میں آپس میں تو نادر علی زفر عباس کی چھوٹی سی کلپ دکھا دوں گا جس میں نادر علی زفر عباس نے اس کے بارے بات کرے کہ آگے اس کا ہونے کیا حوال ہے تو انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سے بتا دیتا ہوں کہ ہونے والے یہی والا ہے کہ اس کو گنیت فرل ریکار بک میں ڈالیں گے اور باقی اس کو اچھا ایک چیز یاد آ رہی ہے زفر بھائی مجھے جانوروں کے پاس موزیس خواہ تینوں حضرات شاید آپ کو یاد ہو بکرائیت کے ٹائم پہ چھوٹی سی گائیں بڑی مشہور ہوئی تھی دنیا کی سب سے چھوٹی گائیں رانی پاکستانی کے نام سے تو سارے کیٹل فارم اسے خریدنا چاہ رہے تھے ہر بندہ خریدنا چاہ رہا تھا دیکھنا چاہ رہا تھا تین کروڑ پہ کی اس کی بولی بھی لگ گئی تھی لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا ہے کہ اس کا مالک کون تھا اور وہ کٹی نہیں کٹی یا وہ ہے نہیں ہے جو بھی ہے اس کا مالک یہ ہے بہتے ہیں ہم نے یار مجھے یہ بتا ہے آپ تو ٹک ٹاک پارٹی ہیں تین کروڑ پہ کی گائے رکھی بھی آپ نے ہم نے ایسی ایک ساپ بیچنے آئے تھے تو انہوں بڑے سستی سے ہمیں بیج دی تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا بچارے کو انہوں نے بیج دی ہمیں بہتا ہے آپ نے کتنے کی لی تھی ہم نے بہت سستی لی تھی یہ تو ہم نے گوش کے ریٹ پہ لے لی تھی ہاں 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 ایسی لی تھی اس کا تو گوش ہاں ہاں اور وہ بھی اس سے بڑی تھی لیکن وہ مر گئی دو دارتی پکا کھی رہا تھا نہیں نہیں دو دارت ہے بھئی کیا دونیاں اس کے تو پیسے لگ گئے تھے اس سال کسی نے تین کروڑ لگا ہے ہاں ہی مجھے آواز آئی تھی پھر وہ آریس مٹھانی صاحب کے وہ جو جو ان کا وہ ہے نا پورا وہ کیٹل والوں کے اسسوسیشنے تو آریس مٹھانی صاحب لے گئے تھے پھر ان کے پاس بھی کروڑ روپے کی پارٹیاں آئیں تو وہ نہیں وہ نہیں بیچی نہیں ہم نے بیچ نہیں نہیں تھی ہم بیسکلی دیکھیں یہ پراؤڈ ہے پاکستان کا صحیح ہے اس کو ابھی سب سے پہلے ہم ریجسٹرٹ کرا رہے ہیں گینیز بک میں اس کو گینیز بک میں ریجسٹرٹ کرا رہے ہیں اس کے بعد بھلے کوئی بھی خرید لے اچھا کربانی والی تو نہیں ہے یہ نہیں یہ تو ہم نے شوق کے لیے رکھتا باتا ہے ہم نے رہے ہیں اس کو توries کیوں گے تو ہوں ہوں می немного goplÓ بہت لوگوں نے بہت لوگوں Nez script کی bereit لیکن اب یہ process شروع ہو گیا onschamment تو ہم نے ہمارا ریجسٹریحن کرا لی ہے اور اب انہوں نے کہیا کہ اس کا گھایا کا passport بنوائیں 베لہ گھا آپ پاسپورٹ ببینے ہمیں بتائیں گھا کا پاسپورٹ ہوتا ہے بھیک تو ہیں ڈاک کر دنیا ہے بھٹا کس پول سے ہے پارو absorption کس پوٹ کس پوٹائے کر سکتا ہے ہے کہ بھیک تو ہے کوئی Lacip traveling کہ اتنی چھوٹے میں مکمل گائے کیسے ہی ہے کہ یہ بول بھی پورا رہی ہے چل بھی رہی ہے کیونکہ ایسے پیس ہوتے ہیں ان میں دیفیکٹ ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں تیرے ہیں انڈیا میں ہے وہ اس سے دس انچ پڑی ہے میری بات سنے بڑے کت کے بکرے دور رکھی گا سار ہم نے تو بلیاں بھی دور رکھی میں ہیں بلیاں بھی دور رکھی میں ہیں بلیاں بھی دور لگ رہا ہے بلے بلے بلیاں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موب کرنے کے لئے سیکیورٹی لگانی پڑتی ہے اب تو کیونکہ جہاں لوگ دیکھتے ہیں گاڑیاں روکھتے ہیں یہ بچیاں یہ بچیاں بلے دور رکھے نہیں نہیں ہم نے سب کچھ دور رکھا بھائیا ہم اس کی افہادت کر رہے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے ملکہ نام روشن ہوگا کہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے پاکستان میں اور جو بنگلہ دیش والی رانی تو اس کا انتقال مر گئی ہے اور اسی طرح انڈیا والی گائے سب سے چھوٹی وہ اس سے پانچ انچ بڑھی ہے تو یہ تو بریک کرنے جاری انڈیا کا ریکارڈ تو اب اس کا پروسس پورا ہو گیا ماشاءاللہ ایمیل پر ہم نے اڈجنٹ میں سب کچھ کیا تھا وہ آگیا ہے اب اس کا بارش رکھتی ہے تو پاسپورٹ بنے گا انڈیا پر یہ کہوں گا کہ چینل کو سبکریب پڑھ دینا بیل ایکن کو پیس کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہاں بلوگ آنے والا ہے پہجل ساری فول لیٹ اور یہ کہوں گا کہ نام بھی چینج کر رہا ہوں چینل کا باقی آپ کو سبکو بتا دوں گا اور بلوگیں بھی نارمالی کروں گا شاید تو بتا دوں گا آپ کو سے تینکس فور ورچید موسیقی